السلام علیکم ناظرین میں ہوں شرف عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ایم ریسپیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ صحت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ حلوہ قدو کی ریسپی شیئر کروں گا بہت ہی مزیدار تیار ہوگا جس کو حلوہ قدو نہیں پسند آج کے بعد یہ اس کا فیورٹ ہونے والا ہے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف یہاں پہ جی میرے پاس ایک قدو ہے اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً تین پاؤ کے قریب ہے اس کو ہم نے پھاریوں کی شکل میں کٹ لینا ہے جس طریقے سے ہم کھربوزے کی پھاریوں کو کٹتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کے جو بیج ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں اور ان پھاریوں کے چھوٹے چھوٹے سلائس کرنے ہیں جس طریقے سے ہم کھربوزے کے سلائس کرتے ہیں فروٹ کوکٹیل کا جو ڈبا ملتا ہے جسے ہم پائن ایپل کا ڈبا کہتے ہیں وہ مکس فروٹ کا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ حلوہ قدو کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بھی پھاریاں اسی طریقے سے ہی کٹی جاتی ہیں تو یہاں پہ جی دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تمام پھاریوں کو بریگ بریگ کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد آپ نے اس کو پانی سے دھو لینا ہے تو یہاں پہ جی میرے پاس مٹن ہے تین سو گرام میں اس کو مٹن میں بناوں گا اگر آپ اس کو بیف میں بنانا چاہیں تو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں پروسیجر سیم رہے گا تو یہاں پہ جی میں نے ایک نلی کی بوٹی لی ہے اور جو باقی تین چر بوٹی ہیں یہ مچھلی کی بوٹی ہیں گوشت کو اپنے اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے تو یہاں پہ جی میرے پاس پریشر ککر ہے پریشر ککر میں ایک عدد بریگ کٹا ہوا پیاز شامل کریں گے پیاز کو کٹنگ کے بعد دھو کے آپ نے شامل کرنا ہے مٹن ایٹ کریں گے مٹن ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایک عدد ٹوماٹر ایٹ کریں گے ٹوماٹر کو اپنے دو حصوں میں کٹ لینا ہے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے اور ہاف لیٹر ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے ہاف لیٹر پانی اس لیے ایٹ کیا ہے تاکہ جو گوشت ہے وہ ہمارا چھترکے سے گل جے اور جب ہمارا گوشت گل جے تو پیچھے پانی بھی زیادہ نہ رہے تو ڈکن لگا دیں گے اور اس کو ہم نے سیٹی بولنے کے بعد پندرہ منٹ تک کک کرنا ہے تین سے پانچ منٹ کے درمیان جو سیٹی ہے وہ بول پڑتی ہے تو پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی اس ٹیم جو ہے وہ میں نے اس کی ریموو کر دی تھی اور یہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا اور جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو بھنائی کے لیے کرائی میں شفٹ کریں گے تو یہاں پہ جی میں نے کرائی لے لیا ہے اس کے اندر ہم جو تمام مٹن ہے وہ ایڈ کریں گے اس کنڈیشن میں مٹن آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے تو آپ نے اس کو دھیان سے شفٹ کرنا ہے شفٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے ٹیمارٹروں کے جو چھلکیں ہیں وہ ریموو کرنا ہے دو ٹکڑوں میں ہم نے ٹیمارٹر کو اس لیے کٹا تھا تاکہ ہم چھلکیں آسانی کے ساتھ ریموو کر سکیں تو یہاں پہ جی ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے گوشت کو گلانے کے بعد آپ نے اس کے اندر لسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے اس سے جو مٹن کی شان ہے وہ دور ہو جائے گی تین سے چار منٹ لسن میں بھنائی کرنی ہے اس کے بعد جو سلائز ہیں ہلوہ قدو کے وہ آپ نے شامل کر دینے ہیں پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا اس کو جو ہے ایک سے دو دفعہ چمچ چلانا ہے چمچ چلانے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے ڈھکنے سے کیا ہوگا جو ہلوہ قدو کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا اور اسی پانی میں ہم اس کی بھنائی کریں گے تو ڈھکن اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں ہلوہ قدو نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب جا کے اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے جی ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر خوشک دنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے ان مسالوں کے ساتھ آپ نے اس کی تین سے چار منٹ کے لئے بھنائی کرنی ہے اور پھر ہم اس کو ڈھک دیں گے مسالے آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ کے مسالے جو ہیں وہ خالص ہوں پھر آپ کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا ہے گا لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھی طریقے سے اس کے اندر رچ چکے ہیں تو یہاں پہ جی ہم نے اس کے اندر دو سے تین عدد سبز مرچیں ایٹ کرنی ہے اور سبز مرچوں میں اس کی ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھنائی کریں گے تو مجھے یہاں پہ جی اس کا نمک جو ہے وہ تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں اس کے اندر ہاف تی سپون نمک اور ایٹ کروں گا نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تمام مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کوکنگ اوئل ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جی میں پچاس گرام کوکنگ اوئل ایٹ کروں گا پھر کوکنگ اوئل میں ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اس کنڈیشن میں آپ بھنائی کریں گے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ اور اچھا آئے گا تو بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ڈھک دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوئل سالن سے الگ ہو چکا ہے تو جب اوئل سالن سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو سالن ہے وہ بالکل تیار ہے اس کنڈیشن میں آکے آپ نے اس کی جتنی اچھی بھنائی کرسکیں آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی لا جواب قسم کا تیار ہوگا تو یہاں پہ ہمارا حلوہ قدو بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک ٹیسٹ ہے تو گھر پہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ